بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد سمورو اللہ جی ذات جی لائے جہیں اساں کے اسلام جی ہدایت بخشی اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہن آخری امت جی طرف آخری نبی بنائے کرے انہیہ کے بشیر نظیر بنائے مقلی آئیں اے انن سب نی برگزیدہ حسن جی مطان کروڑے رحمتوں جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی دین جی تابداری کئی اے یہ دین بین تائیں پہچائیں آئیں اسلام وہ مکمل انسانیت جی لائے زابط حیات جو نالو آئے جے کو قرآن کریم اصول جے کے اللہ سبحانہ وآلہ انسانیت جی جی بہتری جا جے کے اصول قائم فرمایا بدھایا انن تے عمل کرنا سان انسانیت جی اے اہا نبوت جے علم جی جے کا گالہ جے کو اللہ تعالی نبی انسا گورن کے علم عطا فرمایو اوہ وحی جے ذریعے حتمی آئے اس تائیں جو سمجھو تا اسان جا حصہ جے کے آئیں نظر آئے یا لمس آئے زوقہ جے کے اسان جا حواس آئیں اوہے بھی غلطی کرے سگن تھا پر انبیاء اکرام علیہ مسلوات و السلام جے طرف جے کا وحی کیونے تھی اوہو علم حتمی آئے اے انہیں یہ میں کہیں بھی کس میں جو کو شک شب ہو نہ ہے نبی انسا گورن اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات بابرکات جے متعلق جے کو ذکر فرمائے ہوا پان قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات جے متعلق فرمائیدہ ہوا لا تفکرو فی ذاتی ہی تفکرو فی آیاتی ہی ولا تتفکرو فی ذاتی ہی اللہ سبحانہ وتعالی جے نشانن میں ضرور غور فکر کندہ کئے ہو پر اللہ تعالی جی ذات بابرکات جی ذات میں غور نکندہ کئے ہو جے کریں ذات میں انسان غور کندو تا انسان جو اقل ہمیشہ ناقص آہے اقل اللہ تعالی جی ذات بابرکات جو ادراک کدہ بنا تو کرے سگے رب بقریم جی ذات بابرکات جی ذات یا انہ جو صفتوں انہی جا افعال انہی جا احکام جے کے بیاہن اوہے جے کے وحیے جے ذریعے جے کی کچھ اسان کے معلوم چھواہے اوہ حتمی آہے انہی جے متھاں اسان جے کریں پہنجو اقل استعمال کیوں تا واضح ہو جے تا اقل صرف انہی جے لائے آہے تا کہجے بے سمجھائن سان کا گال سمجھی سگجے اقل پان صحی فیصلہ نہ کرے سگن دو پر اقل انہ جے لائے آت جی ہیں کہجے سمجھائن سان اصان صحی گال سمجھی سگھوں اقل اوارو گال صحی سمجھی سگن دو اقل اللہ تبارک و تعالی جی ذات با برکات جو ادراک نہ تھو کرے سگے رب قریم جی ذات با برکات مماثلت کھاں مثل کھاں بلکل پاک آہے انہ جو کو ند نہ ہے انہ جو کو زد نہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی مکان کھاں زمان کھاں پاک آہ حرکت کھاں سکون کھاں پاک آہے رب قریم جی ذات با برکات پہنجلہ قرآن کریم میں فرمائیو لئی سکا مثل ہی شئی انہ جے مثل کھا بشئی نہ ہے یعنی اڑی کا شئی آہے کھاں جو انہ جو توہاں مثال دئی کرے کہیں کہ سمجھائے سگو اللہ سبحانہ و تعالی جی ذات جو کو بمثل نہ ہے تا انہی اکھے جے کریں اسام پہ جی اقل جی کسوٹیم میں اوہو اقل جہنجلہ چیو بیوہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اکھل اکھڑو ڈیو آہے منزل تائیں پہچن جے لائے اکھل منزل نہ ہے اکھل اکھے مانو حتمی فائنل سمجھی کرے انہی جے گال ہنتے حلے یو قطعی ترہ سانکونے کو اکھل تئیو آہے اسان جو جو اسان پہنجا کلہ جا قیل جے کے فیصلہ آہن جین مانو شعور میں ان دعا ہے جین سمجھوارو تھی ان دعا ہے تا گزر الکیل پہنجا فیصلہ انہن کے پانہی غلط قرار ریشدین دعا کافی مانو جلد بازیے میں کافی گالیوں کرے وٹھن دعا انہ کھاں بعد میں وری سوچین دعا ہے تا یومو غلط کرے ورتو یومو کے نکرن گھر جے ہا ائین اکھل جے کرے ہیں آئین دا زندگی جے لائے بے صحیح فیصلہ کندو ہو جے ہا تا اینما ساں سمجھی سگاؤں تھا تا جے کریں انسان کے سبحانہ جی خبر ہو جے تما سبحانہ ہلیو ویندس تا انسان جے کو رات دین ہیں صدی زندگی جے لائے جے کو رات دین ہیں مسلسل طریقے ساں انہیں یہ کوشش میں آئے تا وہ کچھ حاصل کرے وٹھے دنیا داری کرے وٹھے محلات گاڈیوں بنگلا وغیرہ جے کو کچھ عیش عشرت انوارا جے کے برات دین ہیں مسلسل جدو جہت کرے یہ محنت کرے دنیا گدو کرے رہے وآہے کافی اسان دسند آئیوں تیکڑو چنگو بھلو جے کو دنیا داریہ میں وجیوں محنتوں کندڑ اچانک ہو موت جے ور چڑھیویں دعا یہ سبعی نجا خیال یہ سبعیت ادھورہ رہ جیویں دعاین تو اقل آہے چھا جہیں کہ اسان اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات بابرکات جے متعلق انہی جی ذات جے متعلق اسان انہی کہ اقل جی کسوٹیے میں پرکھیا ہوں اقل تک کجب کونہے کو ہانے تازو جے کو ہی آرہے اسان جی سندھ جی ہنہ مقدس دھرتیہ تے جے کا کامل ولی انجے تبلیغ جی انجے تصوف جے درسنواری ہی ہے مانواری دھرتی سندھ دھرتیہ اسان انہی میں اجکل اجسی رہ آئیوں ہی آرہ تازو فتنو ہکڑے نام نحاد ملہدہ جے طرفان سامو آئے و آئے پر یہ کہا یا معمولی گال کا نہیں کہتا یہ سب کچھ اچانک تھے ہوا جے کریں اجکل اصان جے یونیورسٹیوں جے طرف سندھ جوں جے کے یونیورسٹیوں آئیں انہیں جے طرف جے کریں نظر کبھی آئیں انہم مکھے مطاکر غلط بسم جے تمہیں یہ خاص طرح سانشاندی ہی چھتھو کہیں پر حقیقت یہ گال آئے تو جے کریں انہم جے طرف جٹھو بنئے کہ اللہ ماشاء اللہ کے طالب حجن جے کے اتا ہی پہنجو نظریو سحی سلامت کھنی کرے واپس موٹن باقی تمام گھنو تعداد اہڑو ہوندوا جدہ بے اوہے اتے پہچن تھا تا انہم جا نظریہ یہ دہرینوارا کمیونسٹ یا لبرالزم سوچوارا جے کے بے اہے آئیں ایڑے کس مجا انہم جا خیالات ہوندہ آئیں تا یہ وڈی منظم طریقے سان ہکڑی پلاننگ تحت یہ کم تھی رہوا ہے ہنہ امت جا بار زائی تھی رہا ہے انہیں یہ سوچا سان انہم جو ایمان انہم کھاں خسجی رہوا ہے پر ایا اجو کل جی گال نا ہے ہانے تازو کجھ وقت آگے میں شاہ لطیفی انہیں ورس پیم میں ہکڑو استاد ہوئے ہو انہیں اللہ سبحانہ وتعالی جی علوہیت جے متعلق جے کو کجھ پہنجی گندی زبان سا انہیں جے کو بکواز کہی ہوئے ہو انہیں یہ جو چھاتھی ہو کہیں بے اجو تائیں انہ جی وری کا گال کانا کہیا ہے وقتاں فوقتاں اللہ سبحانہ وتعالی جے شان میں کڑے ہیں ہنے نام نحاد صوفیت ہے جے نا لیتے ہوں تصوف تسبحان اللہ پر جے کا اجو کل اسام وٹ جے کا یہ آمت رہ سان جے کو صوفیت ہے جو رنگ جے کو دسوں تھا انہیں جے نا لیتے کہیں اللہ سبحانہ وتعالی جی شانہ جے متعلق گالائے ہوئے ہیں کہیں وری جے کے اسلام جا جے کے شاعر آئے ہیں انہیں تے چتھروں کہیں ہوئے ہیں تے یہ سب کچھ اکڑی منظم پلاننگ تہتی ہو تھی رہے ہوا ہے مغربی جے کے بے چھاڑتا آئیں مغربی سوچے جا جے کے بہتے انہیں یہ فکر جا جے کے بانی دڑا آئیں وہ اکڑی پلاننگ تہتی ہو پہن جو کم کرے رہا آئیں اہیں اہڑے انداز اساں یا گال کئی ہوئیں دی جو اساں جو نوجوان نسل سمجھے نہ تھو تے انہیں کہڑے طریقے ساہنن کے انہیں جے ذہن کے انہیں جے سوچے فکر کے کہڑی طرح ساں پہن جے مطلبات کنٹرول میں کہی ہوئے ہو نوجوان نسل انہیں یہ سمجھے کھاں پر آئے ہانے انہیں وقت میں جے کو انہیں یہ نام نہاد جے کو پہن جے پانا کے داہو تھو سمجھے یہ عجیب داہ پا ہے جے کو پہن جے خالق مالک حقیقی جے کو انہیں جے مالک کا جے کو انہیں جے خلقن وارو آئے آئے جے کو انہیں یہ جو رضا کا جہیں کھاں جہیں جے مہربانی انہیں کھاں سوائے انسان ہکڑو ضرور کو سیکنڈ بے انہ کائنات میں رہی نہ سگے جے کے بس آن جو اہم تری حووت اللہ تعالی جو نشانیوں جے کے مہربانیوں آئے ہیں وہے گھنے نہ کھاں گھنیوں آئے ہیں پر غور کا جے تہیہ ہوا باہ پانی یہ کہ ایڑیوں شہیوں آئے ہیں جن کھاں سوائے اساں منٹ سیکنڈ بے رہی نہ تھا سگاوں انہیں یہ ذات بابرکات جے لائے ایترو کجھ گھٹیا سوچ کھنی کرے انہیں یہ جی ذات جے متعلق وحی کرے کلام کجھے ایترو تو انہیں یہ کھے عام ذہنن میں کہڑی طرح ساتھا ویہاری ہوگنے ظاہر آئے مانو اکڑو گال کندو آئے تا سامو وارن جا خیالات جے کے باہن سے اوہے انہت آئیں لہی اندھان جے کو مثال نہیں کرے مانو کو بیان کندو آئے تا خیالات انہت جے طرح لہی اندھان جے کہنے آؤں کہیں جے بارے میں گال کندو کہیں پکھیے جی صورت جی گال سمجھائیں دوس تا مانو جے ذہنن میں پکھیے جی گال ہی اندھی وہ پکھیے جو نقشو سمجھو تا چٹر جی اندھو جے کہنے کہیں مانو جو مثال دین دوس تا مانو جے ذہنن میں انسان جے کوئی سو انہ جو تصور جی کرے سامو بھی ہن دو سامو ایدو ودو تعدادا ایدو مجموعا یہ تا چمدائیں تا انسانیت جی فکر جی آزادیا پر مان چمانتو تا انہ کھا ودھی کے فکر جی غلامی بھی کہڑی چاہی جے جو سمیں مانو ویٹھائیں ہکڑی غلط گا لکھے جے کہنے غلط گا لکھے سر عام ببانگ دھل یہ ودے واقع جے کہنے ان حدتائیں کریل حرکت کرے یہ گالہ رہو آئے انسان موارا جے کہنے رگو تاڑیوں جانے میں پورا آئیں تا انہ کھا ودھی کے نظریاتی غلامی بھی کہڑی چاہی جے انہ کھا ودھی کے سوچیں فکر جی کو غلام آئے وہ کہڑو چاہی جے سمجھو تا یہ انسان اترو یعنی پہنجی سوچ اترو اندھی تقلید ہے انہ کھا چاہی بوا اندھی تقلید ہے ساموارو جے کو کچھ چوے مکھے بس انہ تے تاڑی و جائنیاں ساموارو جے کو کچھ بچوے مکھے انہ تے صحیح بس انہ جے لائیں خوشتی انہی کھے داد جانوں ہوا انہ کھا چاہی بوا ہے اندھی تقلید جو کر کھڑا میں وٹھی ونی کرے دھکو دے تنہ بے مانو خاموشی رہے تا گزارش یہا ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی جی ذات جے لائے انہ تے تمام غلیز زبان پہنجی استعمال کی پر حیرت آئے انہن کلمے پڑھندڑن جے مطان افسوس آئے انہن انہن نوجوانن جے مطان جے کہ مسلمانن جا بار آئیں جے کہ پہنجے پانکے عجب مسلمان سمجھن تھا اسے سمجھن تھا اسے ہاں نے عجیب طرح جے ہیلن بہان انسان انہیں یہ کہ پاک انصاف کرے انہیں یہ کہ زمزم میں دھوئی رہا آئیں تا ہنہیں ایڑی غلطی نہ کئی آئیں ہنہ یہ کونے چاہے ہوا صدی ویڈیو بدھو پر واقعی جنہیں صدی ویڈیو بدھ جے تھی تا وہاں تا انہاں ودھی کا غلازتن جو پلندو آئے انہاں انہیں یہ میں ودھی کا کنو آئے جنہیں صدی ویڈیو بدھ جے تھی تا یہو ٹکرو ضرور پہ رہیں جے کو آئے ہو پر بیوب گھنوں کو جنہ میں آئے سوچن جی کہا لے آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی جی تمثیل دائی کرے انسان جے ہکڑے مثل دائی کرے یہو ہیلی ساری ہکڑی گندی زبان استعمال کرے پہن جی سوچ ویچار انہیں یہ سان جے کاب گفتگو آئے یہ سب کچھ چھائے ہو مانن جے زینن میں چھا بہارن ہوا اے اککلہ کچھ سوچیں تہا تو جے کہ رہیں تم انہیں یہ سان پہن جے انہیں یہ کوری کہانی سان آخر کار توں جو مقصد شاہے تم انسانن کے اللہ سبحانہ وتعالی جے لائے کیڑی سوچ انہیں جے ذہنن میں پیدا کریں تو اے گال اہائے سوال اہائی پھر آئے سرائے گالیوں اہائی جے کہ ہمیشہ ملہدہ سوال کندھائی رہن دا آئیں پھر ہی سری تم جے کہانی جو سجو جے کو مرکز محور رہے ہو اوہ پہن جی ناپاک سوچ جے کا تمہا جی ملہدہ نہ سوچا ہے انہیں جے ہی چو گرد توں جی کہانی پھرندی رہی کعب عورتہ نبیہ چھونا تھی ہیترو تعداد نبیہ جو مردن میں آئے ہو نبیہ کعب عورتہ چھونا تھی انہیں یہ کہ جے کریں تورو کو صرف پہنجے انہیں یہ اکل اکھاں کم بٹھن دے سوچیں ہاں تھی یہ آم ہر انسان یہ آسانی اسان فیصلوں کرے سکے تو تہہہ نبوت انسانی حقن مجھاں شئے کا کانے کا جو ہر کو داہ کرے تہہی مکھے چھونا دینی وئی ہنکھے چھونا دینی وئی ہنکھے چھونا دینی وئی یہ اللہ سبحانہ وتعالی جو حق آئے اللہ تبارک و تعالی جو مرضی آئے اللہ یعلم حیث و یجعل رسالت ہے رب کریم ہوئی جانے تھو تک کتھے پہنجی رسالت رکھے بنی اسرائیل میں یکو نبوت اہلن دی رہی اللہ تبارک و تعالی وری بنی اسرائیل ان کے خیال ہوئے ہو تا شاید آخری نبی بہت سامنی دو پر اللہ تبارک و تعالی پہنجی حکمت سان آخری نبی جو کو آئے سو عرب بن جو سرزمین تے مبعوث فرمائے تو اللہ ہوئی جانے تھو تک کتھے پہنجی نبوت رکھے یا لگ آئے تا نبوت جو معاملے میں علماء جو اختلاف آئے امامن جو اختلاف آئے کچھ امامن بزرگن جو تئی ہو خیال آئے تا عورتن میں بن نبی آہن حضرت ام موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی سارہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ بیوں عورتوں کن امامن جو چمن علماء جو آہے تا یہ نبیات آئن انہ جو کریت ہے انہ جو طرف قرآن کریم میں الفاظ جے کے آیا ہن سے وحی جے لفظ جاہ استعمال تے آئن اللہ تعالی عنہ بی بی مریم سگوری جے لائے ارشاد فرمائے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا اسلام پہ انہ جو روح کھے انہ یہ جو طرف مقلو سیں انہ یہ روح الامین حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ ساں کلام کھے ہو اچھی گالہائے ہو این چاہیں تے انا رسول ربکی لئے اہب لکی غلاما زکیہ مکہ تنجھے رب مقلو آہے تا جیماتو کھے حکڑو پاکیزہ پٹرو عطا کے یہاں تے روح الامین انہیں یہ ساں کلام کھے ہو آہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جی گھرہ واری ہے بے فرشتن جو کلام بدھو آہے بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرشتن جو کلام بدھو آہے جے کو بارے انسی بارے میں ذکر آہے حضرت بی بی ام موسیٰ علیہ السلام وہ آجے کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی امڑا آہے انہیں جلائے رب کریم وقرآن کریم میں ارشاد فرمائے وَاُحِيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ الْيَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ رب کریمہ فرمائے اسلام انہیں جے طرف وحی کیسوں پیغام موکلیوں سے انہیں جے طرف تینے کے تھنی پیار جنہیں جے متان تو کہ خوف ہوتھی تپو انہیں یہ کہ دریاح جے حوالے کرے شد اسلام وری تو کہ یہ موٹائے دین دا سین تا وری اسلام تو کہ یہ موٹائے دین دا سین یہاں کیلی وڈی گالا تا ان حدتائیں امڑکے ان حدتائیں بھروسو ہوئے ماؤ کو بمعصوم بار دریاح جے حوالے کرے شد مشاہدے کا ودھی کا اہا اہم گالا مشاہدو این ہوں دو آہے تا جے کو دریاح جے حوالے کیو ونیے سو یقینا تکلیف ان میں این دو پر مشاہدے کا ودھی کا بھروسو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی امڑکے انہ گالتے آہے تا اہو معصوم بار وری موکے موٹی ملن دو تا انن گالہ ان کے وٹھی کرے کن علماء یہو بے چیو آہے تا نبوت عورتن جے طرف بے آہے پر رسالت جو معاملو اوہو مختلف آہے ظاہر آہے انہ میں تکلیف ہوں آہن اے پیغام پہچائن یہو مرد جوئی کم آہے تمام ودا معاملات آہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائو تا انہ اشدن ناس بلان الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نکا ودھی کہ تکلیف ہوں جن کے پہتیوں آہن مسئیبتن میں جے کے ہوند آہن وہ نبی سگور آہن تا نبیاں کے تکلیف ہوں پہتیوں آہن عورت سنف نازک آہے تا جے کرے اللہ تبارک و تعالی یہو بار عورتن جے متان نہ رکھیو ظاہر آہے نبیاں سگورن کے سیر سفر کرنا پہمدہ جنگیوں کرنیوں پہمدیوں تکلیفوں کرنیوں پہمدیوں مسلسل جدو جہد کرنی پہمدی تا عورت نازک سنفہ آہے جے جے لائے اللہ تبارک و تعالی انہی تے رحم کرے انہی کے گھر کاں باہر یہ آم گھومن فرنکاں بروکے چلیو تو وہاں گھر رہی کرے عزت احترام ساپنیو گھر لو کمکار کرے باہر کمائن جے لائے بے مردن کے ہی حکم کے ہوئے واہے تو یہ سبائی گالیوں علی چھو نام نحاد انہی ملہ دن جے سوچمیں نتھیوں اچن جے کہ پہنج پانک داہ پجا اببادہ سمجھن سمیں مانھن کے وحی کرے بودھائین سمجھائین تھا اترو ذہن بونن جو کم نہ تھو کرے انہی کھاں علاوہ بیوں کھوڑا ساری مسلحہ توں آئین تمہارے سو تھا آج معاشرے میں عورت جو نکرن چھاکو سولو آئے یہ کتھے بکو نکرن عورت جو انہ میں ہزاریں مسلحہ توں آئین جو اللہ تبارک و تعالی کہیں عورت کے رسول بنائے کرے نموکلو آئے مردن میں ہی رسول رہے آئین انہ کھاں علاوہ جے کہ انہ جا حواری حمایتی جے کہ چمن تھا انہیے کو غلط نہ کہو آئے حکڑو تا چمن تھا انہیے خدا بخش جی گال آئے کہ انہیے جی کہی آئے پر انہیے جی کہانی تو لکھی آئے انہیے سب کچھ کرنے میں تو کہ انہیے حدتائیں کریلہ سوچ آم مانہم جے آدھو آنہ جی ضرورت کہڑی پئی ہے انہیے ماں سب کچھ ماں تو چھاتھو ثابت کرن چاہیں مانہم میں اللہ سبحانہ و تعالی جی عظمت کتری توں انہیے ذہن میں آنہ چاہیں تو یہ سب کچھ کرن یہاں کا معقول گالہ اللہ تبارک و تعالی شل سمجھتا فرمائے یہ نام نہاد ملہد یہ پہنجوں جی کہ ملہدہ آئین نام نہاد داہا آئین یہ ہمیشہ پہنجوں کوششوں کندہ رہن تھا آئیستے آئیستے تجیہ مانہن میں پیڑو شعور آندو ونیے جو مطلب آتا ہے آفاقی پیغامن کھا آزاد ہو جے یہ کھوڑا سارو اجکل نوجوانن میں حلیت ہو چھا جی شریعت جا حلال حرام سب کچھ یہ اچھا ہے انسان قیدہ بندہ ہیڑے کس مجھوں سوچوں یہ آمدہ رسان دیو انجنتیوں بہرحال گال اصل یہ آئے انسانیت جی عظمت آفاقی احکامن میں آئے جہیں آسان تو وہاں کے خلقے ہو آئے وہ ہوئی آسان جی لائے بہتر فیصلہ فرمائے سکے تو انہیں یہ جی مطہ عمل کرنے میں نہ فقط اسان جی دنیا جی بھلائی آئے پر آخرت جی بھلائی بے انہیں بہی آئے وما علیہ اللہ البلاغ المبین